آشورے کے روزے کے متعلق کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اسی لئے روزہ رکھتے ہیں تو ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بات میں ہوئی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی بھی جو ہے یہ روزہ رکھتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال ہم جو ہے نوے محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تو یہودی اس لئے روزہ رکھتے تھے کہ جہاں ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن اللہ کے نبی نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون سے جو ہے نجات دلائی تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں لہٰذا جو ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے صحابہ نے کہا وہ تو وہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ سال نبی محرم کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن نبی محرم آئندہ سال جو ہے محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا آپ جو اس دنیا سے وفات پا جائے ہیں